بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پینک فوبیا کے بارے میں کہ یہ فوبیا بنتا کیسے ہے اور ہم اس فوبیا کو کیسے ختم کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو ہم اسے بنانے والے بھی خود ہیں اور ہم اس کو مٹانے والے بھی خود ہیں کیسے لوجیکلی میں آپ کو اس چیز کی پوری جو ہے وہ بیک گراؤنڈ سمجھا دوں گا اس کی پوری روٹ کاؤس سمجھا دوں گا تاکہ آپ خود اس چیز کو کنٹرول کر سکیں without any further help کر سکتے ہیں انسان کچھ بھی کر سکتا ہے اس کی ہونے کی بہت سے reasons ہو سکتی ہیں کوئی بھی چیز اس کو جو ہے نا وہ triggered کر سکتی ہے کسی بھی reason کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کچھ cases میں کوئی ایسی جو ہے وہ sudden کسی کے آپ نے death دیکھ لی کچھ cases میں آپ نے کسی کے heart attack ہوتے ہوئے دیکھ لیا سن لیا یا کچھ بھی ایسی خبر آپ تک پہنچ گئی یہ کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بڑا جو normal سا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم کچھ خیالوں میں الجے ہوئے تھے یا بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک دم ہماری heart beat تیز ہونا شروع ہو گئی اتنی تیز ہو گئی کہ ہمیں اس کو دیکھ کے ہمیں اس کو notice کر کے گبرہت ہونا شروع ہو گئی پھر ہماری سانس رکنا شروع ہو گئی ہمارے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گئی ہمارے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئی ہمیں لگا کہ بس اب بس ہے اب ہم مرنے والے ہیں پر دس پندرہ بیس منٹ بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی اب کچھ ایسا ہوا کہ اگ اگلے دن پھر وہی کیفیت ہو گئی اور جب اگلے دن ہوئی تو ہم کل سے زیادہ پریشان ہوئے حالانکہ یہ جو کیفیت تھی یہ کل سے زیادہ نہیں تھی لیکن آج جو تھی ہم زیادہ پریشان ہو گئے اور پھر وہ دس پندرہ بیس منٹ بعد وہ کیفیت ختم ہو گئی اب ہم یہاں ڈر گئے mostly لوگ یہاں ڈاکٹرز کے چلے جاتے ہیں mostly لوگ یہاں اپنے جو ہے وہ سارے ٹیسٹ کرواتے ہیں everything کرواتے ہیں بس سب چیزیں normal ہوتی ہیں اب کیا ہوا ہمارے ایک اندر ایک ڈر بیٹھ گیا کہ یار یہ وہ بہت بڑی پرابلم ہے اور یہ کسی کو سمجھ نہیں آرہی پتا نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے اگر آپ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے this is simple panic attack آپ نے گبرانا نہیں ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا ہم لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ یار کہیں مجھے وہی پھر دوبارہ نہ ہو جائے پھر وہی مجھے دوبارہ نہ ہو جائے اگر آپ دیکھیں تو پینک ہونے کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا اور اب ہم consciously اس ڈر کو اس فیر کو پکڑ کے بیٹھ گئے کہیں وہ دوبارہ نہ ہو جائے یہی چیز ہم فوڈ فوبیا میں کر رہے ہیں یہی چیز ہم ہلتھ فوبیا میں کر رہے ہیں یہی چیز ہم ڈرائیمنگ فوبیا میں کر رہے ہیں یہی چیز ہم ہر فوبیا میں کر رہے ہیں اصل میں اس کے بیک اینڈ پہ لوجک کیا ہے بیک اینڈ پہ لوجک کے لیے پھر وہی چیز ہوگی کہ train یور برین کی جو ہماری سیریز ہے اس میں جو چیز ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو مائنڈ ہے وہ ایکسپیرینس سے سیکھتا ہے فرض کریں آپ کے ساتھ ایک ایکسپیرینس ہوا وہ ایک کے ساتھ ایک ایموشنز در کے ایموشنز جھوڑ دیئے کہ یار یہ چیز میرے لیے بڑی خطرناک ہے آپ نے اپنے آپ کو ایک در کا ایمیج دے دیا ایک خطرے کا ایمیج دے دیا ایک موت کا ایمیج دے دیا کہ بس میں مرنے والا ہوں اب جو مائنڈ تھا اس نے اس ایمیج کو پکڑ لیا اب اس نے کیا کیا ایک بار وہ چیز ہوئی تو ہمارے ایکسپیرینس میں آئی پھر دوسری بار ہوئی تو پھر ہمارے ایکسپیرینس میں آئی اور تیسری بار تو ہمارا وہ بلیف سسٹم بن گئی اب کچھ ایسا ہوگا کہ کسی کی موت کا ہم سنیں گے تو ہم پینک ہو جائیں گے کسی کے ہارٹ اٹیک کا سنیں گے تو ہم پینک ہو جائیں گے کچھ نہیں بھی ہوگا تو بھی ہم پینک ہو جائیں گے ہم یہ سوچ کے پینک ہو جائیں گے کہیں میرے ساتھ وہ سب دوبارہ نہ ہو جائے کہیں میرے ساتھ وہ سب پھر سے نہ ہو جائے اصل میں وہ سب ہوگا کے نہیں ہوگا وہ ایک الگ ٹاپک ہے لیکن ہم کانشیسلی اس کو سوچ سوچ کے وہی سب کر لیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو لیکن وہی ہو جاتا ہے کیونکہ جس چیز سے ہم ڈر جورتے ہیں ڈر میں وہ چیز زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے ہم وہ پھر ڈر کے فیصلے کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور ڈر کی وجہ سے ہی ہم اس چیز کو کرنے میں ہم خود جو ہے وہ عمل دخل کرتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو پہلی بار جو پینک اٹیک تھا اس کا آپ کو نہیں بتا تھا دوسری بار آپ کو پتا تھا تیسری بار آپ کو پتا تھا کیونکہ وہ ایکسپیرینس آپ کے اندر سیو ہو گیا اب وہ ایکسپیرینس آپ کے اندر سیو ہو گیا اب وہ آپ کا بلیف سسٹم بن گیا اور اس بلیف سسٹم کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس چیز کو خود بنایا ہے کسی اور نے تو نہیں بنایا آپ نے خود بنایا ہے اگر آپ کونشیس لی انڈرسٹینڈ کرتے پوری چیزوں کو observe کرتے کہ یار خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا جانی نقصان تو نہیں ہوا خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہوا ایون میں اگر اپنی بات کروں تو میرے پاس تو بہت لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں دس سال سے ہو رہا ہے جی ہمیں پندرہ سال سے ہو رہا ہے ایون میں نے خود اپنی زندگی میں سات سال ایسے گزارے ہیں جس میں میں ٹونٹی پور بائی سیمن پینک رہا ہوں اور پینک اٹیک بھی بڑے بڑے لیول کے بڑے بڑے اونچے لیول کے جو میں نہیں مرا میں آپ کے سامنے ہوں کچھ ہوا مجھے کچھ نہیں ہوا یار آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ جو اس چینل پہ آیا ہے اور جو اس چینل سے چیزوں کو سمجھے گا سیکھے گا اپنے لوجکس کو کلیر کر لو کونشیس لی لوجکس کو کلیر کر لو جو سب کونشیس ہے اس کو نہیں بتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تم کونشیس لی اس کی جو ہے نا وہ ہر چیز کی میکنگ کر رہے تو تم نے خود کو سمجھانا ہے کے نہیں نیارz 5 10 15 میٹ کی کیفیت ہی ہو 5 10 15 میٹ کی کیفیت کے لیے مہیں اپنے 24 سیون اپنے آپ کو ویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ نہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو جائے پھر نہ ہو جائے پھر نہ ہو جائے ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا ہم نے آپ سے پوچھو یار کیا ہو جائے گا It's approximately 10-15 ملٹس کیا ہو جائے گا یار پورے دن میں چومیز گھنٹے میں اگر آپ اچھے رہتے ہیں اگر ایسا کچھ ہو بھی جائے تو کیا ہوگا کیا ہوگا مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا مائنڈ بڑا لالچی ہے انسان بڑا لالچی ہے وہ کام کبھی نہیں کرتا جس سے اس کو فرق نہیں پڑتا جس سے اس کو فرق نہیں پڑتا ابھی میری جیم میں کتنے پیسے ہیں آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سوچا آپ نے نہیں سوچا تو پھر مائنڈ وہ کام کبھی نہیں کرتا جس سے اس کو فرق نہیں پڑتا لیکن یہ وہ کام بڑے شوق سے کرتا ہے جس میں اس کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہو یا اس کو بہت زیادہ فائدہ نظر آتا ہو ان دونوں چیزوں میں دیکھ لیجئے گا ڈر بہت زیادہ ہو یا فائدہ بہت زیادہ ہو باگ کے کرے گا وہ کام تو آپ نے اپنے آپ کو کانشنسلی بتانا ہے بیٹے کوئی ڈر نہیں ہے کوئی فکر نہیں ہے کوئی فاقہ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے کھاکا ایش کر کھل کے جی کھل کے جی اپنی زندگی کھل کے جی کہ میں مرنے والی ہوں میں نے ان سے ایک چھوٹا سا سوال کیا کہ دس سال سے آپ مری کیوں نہیں کہتی ہاں یہ تو ہے میں مری نہیں تو میں نے کہا میری بہن اگر آپ دس سال نہیں مری تو آنے والے انگلے پچاس سال بھی آپ نہیں مریں گی اور انشاءاللہ آپ لانگ لائف جییں گی اور انشاءاللہ آپ بھی لانگ لائف جییں گے بس اس کے سلوشن کی بات کرتے ہیں اگر آپ اس کے سلوشن کی بات کرو تو یار اس کا سلوشن بڑا سیمپل ہے میری ویڈیوز میں اور ادوری بات کرتے ہیں وہ سلوشن کی بات نہیں کرتے کیونکہ سلوشن is about کوئی انسان اپنی ساری نولیج نہیں دیتا وہ یہ سوچتا ہے کہ یار اگر میں نے کسی کو ساری نولیج دی دی تو میں اس نولیج سے پیسے کیسے کماؤں گا بٹ میری منٹیالیٹی میری تھنکنگ تھوڑی سی ذرا الگ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یار ہر بندہ ایجوکیٹ ہو ٹرین یور برین کی سیریز میں یہی ہے کہ میں آپ کے مائنڈ کے جو میں نے بہت زیادہ پیسہ لگا کے چیزیں سکھی میں آپ کو فری دے رہا ہوں بس ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے ٹائم ہوگا تو سب چیزیں ہوں گی اب اگر اس کے سلوشن کی بات کریں تو میری ایک ویڈیو ہے پینک اٹیک کو کنٹرول کرنے کے لیے میں نے دس سلوشنز بتائی ہے پہلی تو چیز یہ کہ میں انڈ سکرین پہ وہ لگا ہوں گا یار اس کو لازمان دیکھو بہت زیادہ انفرمیٹیو ہے میں نے اب تک جتنی بھی اس ٹاپک سے ریلیمنٹ ویڈیوز میں میں نے دیکھی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی نے اس جیسا ابھی تک نولیج شیئر کیا ہے واللہ عالم آگے کوئی کرے گا کیا میں نہیں کہتا کہ میرا نولیج سب سے اچھا ہے اللہ نہ کرے کہ میرے مو سے ایسے الفاظ نکلے بٹ آئی منٹو سے کہ اس میں کافی چیزیں ایسی ہیں جو موسٹ آف دا ٹائم لوگ نہیں بتاتے پہلی چیز تو وہ دیکھے دوسری چیز یار بات وہی ہے روٹین پہ کرو موسٹ آف دا ٹائم میں دیکھا گیسٹرک پابلم کی ویسے ہوتا ہے most آف دا ٹائم آپ کی سٹمیک کی خرابی کی ویسے ہوتا ہے most آف دا ٹائم آپ کی ان نیسیسری تھوارٹس کی وجہ سے ہوتا ہے تھوارٹس منیجمنٹ سیکھ لو کھانا پینا ٹھیک رکھو اپنے آپ کو منیج کرنا سیکھ لو کھانا پینا ٹھیک رکھو واک رننگ ایکسرسائز یہ چیزیں جو میں ہر ویڈیوز میں آپ کو بتاتا ہوں تیسری چیز رات کی نیند آپ کی رات کی نیند ہونا بڑا ضروری ہے again positive thinking positive thinking اپنے آپ کو manage کرنا سیکھ لو چوتھی چیز realization کر لو کہ یار یہ چیز just temporary ہے کوئی بھی کوئی بھی panic attack آئے گا نا آپ کے پاس تین situations ہوں گی یا تو آپ اس سے fight کریں fight flight freeze fight flight freeze یہ تین response ہوں گے آپ کے پاس یا تو آپ اس سے fight کریں یا تو آپ اس سے flight کریں یا تو آپ اس سے freeze ہو جائے یہ تینوں چیزوں میں سے اگر آپ میری best چیز سمجھتے ہیں تو میری best جو چیز ہے چوتی ہے مسکرا کے اپنے آپ سے کہتے ہیں یا مجھے فرق نہیں پڑتا نہ تو یہ وہ چیز ہے کہ میں جس سے fight کروں نہ تو یہ وہ چیز ہے میں جس سے flight کروں اور نہ تو یہ وہ چیز ہے جس کو دیکھ کے میں freeze ہوں تو مسکرا ہو اور آگے نکل جاؤ اب اپنے مان سے بتاؤ کہ جو چیز تمہیں فرض کرو ایک آدمی کھڑا ہے اور وہ تمہیں کہتا ہے آو مجھ سے لڑو اب اسے کہتے ہو اچھا لڑوں دوسری چیز وہ آپ کو کہتا ہے اچھا وہ آپ کو ڈراتا ہے اور اگر آپ ڈر جاتے ہیں وہ دوسری اپشن ہے اور تیسری چیز یہ کہ آپ اس کو دیکھ کے freeze ہو گئے ہیں اس جگہ پہ رک گئے ہیں تینوں اپشن میں سے آپ کونسی اپشن کریں گے یا چوتھی اپشن جو میں کرتا ہوں اس کو دیکھا مسکرائے اور چلے گے آپ بھی مسکرائے اور چلے جانے والی اپشن پہ کریں کیونکہ یہ چیز ہمیں ریلائز کراتی ہے یعنی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا میرے لیے تم میرے لیے میں تمہیں کیوں دیکھوں میں تمہیں کیوں سوچوں ابھی صبح بھی مجھے پینک اٹیک آیا تھا ابھی صبح اتنا مائنر تھا کہ یار میں بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ کچھ چیزیں تھی جو ایک چیز نے مجھے بھی ٹریگٹ کر دیا لیکن میں نے خیال سے وہ نینو سیکنڈز میں ہی تھا اور بلکل ٹھیک ہو گیا بلکل ٹھیک ہو گیا یہی چیز میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں یہی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں بٹ ایک چیز جو بہت بڑی چیز ہے مائنڈ سیچویشنز کو پکڑتا ہے مائنڈ ایمیجز کو پکڑتا ہے ایمیجز کو ریموو کرنے کے لیے بیس چیز اگین ویڈیو لائزیشن اب اس چیز کے لیے کیا پرٹیکلر ویڈیو لائزیشن ہوگی پہلی چیز تو یہ میری ویڈیو لائزیشن کی بیسک سمجھ لیں آپ کو بیسکس کی سمجھ ہونا بڑی ضروری ہے پھر ہی آپ کو چیزیں سمجھ آئیں گی کہ ویڈیو لائزیشن اصل میں بیسکلی کیسے کرتے ہیں جو ہے اس کو آپ اپگریڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو لائزیشنز کو خود ڈیزائن کر سکتے ہیں اپنے لیے خود آپ اپنے برین کے ماسٹر ہو سکتے ہیں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پوسیبل نہیں ہو سکتا کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو پوسیبل نہیں ہو سکتا ہے بس وہ چاہے تو صحیح مزے کی بات ہے ہم چاہتے ہی نہیں ہے مزے کی بات ہے ہمارے بات وقت نہیں ہے جی کس کے لیے جی کس کے لیے وقت نہیں ہے جی اپنے لیے وقت نہیں ہے ہاں دوسروں کے لیے بہت وقت ہے تو اپنے کے لیے وقت دیں گے تو ہی اپنے اس بچے کو پال سکیں گے تو ہی اپنے اس بچے کو سمبال سکیں جی ہاں میں کہتا ہوں کہ یہ جو دماغ ہے یہ ہمارا بچہ ہے یار جی ہاں دوستو یہ جو دماغ ہے ہمارا بچہ ہے میں سمجھتا ہوں جیسے ایک بچے کی کیر کرتے ہو ویسی اس کی کیر کرو تو اب میں آپ کو ویڈیولائزیشن کر کے دکھاتا ہوں اس کے پوری ایک ڈیمونسٹریشن دکھاتا ہوں کہ یہ بیسیکلی آپ نے کرنی کیا ہے ریزلٹس آپ کو ویڈینا سیون ٹو ٹوانٹی ون ڈیز نظر آئیں گے پہلے دوسری تیسری میں بیڈے ریلیکس ہو جائیں گے لیکن اس کو کرتے رہنے کا نام ہے چھوڑنے کا نام نہیں ہے پینک فوبیا سے یا اس کا جو ایک ڈیس آرڈر ڈیویلپ ہو چکا ہے اس کو اور کم کرنے کے لیے اس کو کوب کرنے کے لیے ضروری ہے آپ کے مائنڈ سے اس نیگیٹیو ایمیج کا پازیٹیو ہونا اور اس نیگیٹیو ایمیج کو پازیٹیو کرنے کے لیے آپ کا کانشیسلی خود کو پازیٹیو افرمیشنز دینا پازیٹیو تھنکنگ اور پازیٹیو ویڈیویلائزیشن ویڈیویلائزیشن کیسے کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں چھوڑ دیں سارے کام ذہن کو فری کریں سارے کاموں سے بڑے کام کر لیا آپ نے بسم اللہ پڑھیں ناک سے سانس لیں موہ سے چھوڑ دیں پانچ دفعہ آپ ناک سے سانس لیں اور موہ سے چھوڑ دیں اب آپ نے وہ ساری ویڈیویلائزیشن سارا وہ فرس ٹائم جب بھی آپ کو پانک اٹیک آیا تھا آپ نے اس کو دیکھنا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ چہرے کے ساتھ ٹائم جب بھی آپ نے اس کو دیکھنا ہے چہرے کے ساتھ ٹائم جب بھی آپیں کریں گے ویری نائس ویری گوڈ ویری نائس ویری گوڈ آپ نے آپ کو کونشیسلی اب کہتے رہے کہ یار وہ تو پاہن دس پندرہ منٹ کی کیفیت تھی میں تو ٹھیک ہو گیا تھا پھر مجھے دوبارہ بھی ہوا تھا پھر ٹھیک ہو گیا تھا پھر مجھے دوبارہ ہوا مجھے یہ جب بھی ہوا میں تو ٹھیک ہو گیا خدا نہ خاصتہ اس سے کونسا میرا کوئی نقصان ہوا ہے مجھے اس سے ڈرنا نہیں ہے مجھے اس سے ڈرنا نہیں ہے میرے لئے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی میرے لئے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ویری نائس ویری گوڈ چیرہ مسکرہ تھا آپ کا کوئی معنی نہیں رکھتی میرے لئے یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی یہ پانچ دس منٹ کی کیفیت کے لئے میں خام خا خود کو اتنا پریشان کہہ رہا ہوں ویری نائس ویری گوڈ ناک سے سانس لیں موہ سے چھوڑ دیں ناک سے سانس لیں موہ سے چھوڑ دیں اب آپ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کیسے یہ چیزیں آپ کی بہتر ہوں گی دم لائٹ ہو گئے ایسا یہ ہے اصل میں ہمارا جب مائنڈ ہے وہ امیجز پہ کام کرتا ہے ویڈیوز پہ کام کرتا ہے جس امیج کے ساتھ آپ در کا امیج جوڑ دیں گے جس امیج کے ساتھ آپ در کی فیلنگ جوڑ دیں گے وہ امیج بڑا سٹرونگ ہو جائے گا اسے نیکیٹیو سے پالٹیو کرنے کے لئے ضروری ہے ویولائزیشنز ویولائزیشنز کریں انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو آپ کی مرضی کے ریزلٹس ملیں گے اگین یہ کیفیت آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے پانچ منٹ دس منٹ پندرہ منٹ آپ کنٹرول کریں دو منٹ میں کر سکتے ہیں دو سیکنڈ میں کرتے ہیں دو سیکنڈ میں کر سکتے ہیں جب آپ نے اسے کنٹرول کرنا سیکھ لیا بلی می پانک اٹیک کی تو میں نہیں گرنٹی دیتا ہے کہ وہ کبھی نہیں آئیں گے لیکن وہ چیز آپ کے لیے ایسے ہی ہو جائے گی کہ آپ راستے میں چل رہے ہیں اور کوئی بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ آپ کو ڈر آ رہا ہے اور آپ نہیں ڈر رہے ہیں اور آپ اپنے دھیان میں چل رہے ہیں یہ وہ کیفیت ہو جائے گی یہ وہ سیچویشن ہو جائے گی ساری کے کہ آپ کو فرق نہیں پڑے گا کسی چیز سے اور جس سے فرق نہیں پڑتا نہ انسان کبھی بھی وہ کام نہیں کرتا پہ تری طور پر انسان لالچی ہے تو لالچ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے کسی فائدے کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو ایہوبسو کہ اگر آپ میری اس ویڈیو کو سمجھیں گے میری ان باتوں پر عمل کریں گے تو آپ کا یہ بہت بڑا جو فیئر آئی ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تو ویڈیو کے تطور یہیں کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھی گا ویڈیوز کو شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا اگر ہو جائے تو نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اپنا بہت خیال رکھی گا اسلام علیکم اللہ حافظ